The Kevin in the Wood مووی کے شروعات میں ہمیں دو بوڑے لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپس میں بات کر رہے تھے اور یہاں پر ان کا نام تھا سیٹر سن اور ہیڈلی اب یہ لوگ کہیں جا رہے تھے جو جگہ بہت زیادہ ہائی ٹیک لگ رہی تھے تب ہی یہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام لین تھا جو ایک خوفیہ ملٹیپل فیلر کے حوارے میں بتا رہی تھے ان کے باتیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ ایک جگہ پر نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر کیا جا رہا ہے اب کم سے کم یہ پروجیکٹ ایک جگہ پر سیکسس کرنا ہی تھا اب صرف دو ہی جگہ بچی تھی جیپین اور امریکہ جہاں پر یہ اس وقت تھے اب نیکس سین میں ہمیں دو لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں جن کا نام دینہ اور جوز تھا اور یہاں جوز کا بوئی فرینڈ جس کا نام کرٹ تھا اور اس کا ایک فرینڈ اور پھر یہاں ایک فرینڈ اور آتا ہے جس کا نام مارٹین تھا جو ڈرگ وغیرہ لیتا تھا اور یہ سب دوست کہیں گھومنے جا رہے تھے جب یہ لوگ گاڑی لے کر نکلتے ہیں تب ہمیں دینہ کی چھت پر ایک ایجنٹ ٹائپ کا آدمی دیکھتا ہے جو کسی کو ریپورٹ کرتا ہے کہ اب سب ریڈی ہو جاؤ گھر کھالی ہو چکا ہے یہ صحیح ٹائم ہے اب یہ لوگ اپنی گاڑی کیون کی طرف لے کر جا رہے تھے جو ایک گھنے جنگل میں تھا اور کرٹ کے کزن نے یہ کچھ دن پہلے ہی کریدا تھا اب راستے میں کرٹ اپنی گاڑی کو ایک گیس اسٹیشن پر روکتا ہے اس کے بعد کرٹ کا دوست ہولڈن گیس اسٹیشن کے اندر جاتا ہے وہاں پر ایک بوڑا آدمی ملتا ہے جو کافی چڑ چڑا اور عجیب تھا وہ ان کی گاڑی میں گیس بھی نہیں ڈالتا اس کے بعد یہ سب اس بوڑے آدمی سے پتا پوچھتے ہیں جہاں یہ لوگ جانے والے تھے پر یہ آدمی ان کو سیدھے مو جواب نہیں دیتا اور یہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں اب جانے اور آنے کا ایک ہی راستہ تھا جو ٹرنل کے اندر سے تھا جیسے ہی یہ سب ٹرنل کے اندر جاتے ہیں تب ہی ہم کو ایک اڑتی ہوئی چل دکھائی دیتی ہے جو کسی ٹرانسپیرنس چیز سے ٹکرا کر نیچے گر جاتی ہے جس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک ہائی ٹیک دیوار ہے خیر یہ سب کیبن میں پہنچ جاتے ہیں ہولڈین کو ایک پینٹنگ دیکھتی ہے جو کافی عجیب تھی اب ہولڈین جیسے ہی اس پینٹنگ کو ہٹاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک سیسا لگا ہوا ہے اب ہولڈین اس سیسے کے آر پار سب کچھ دیکھ سکتا تھا سیسے کے دوسری طرف ڈینہ کھڑی تھی جیسے ہولڈین دیکھ پا رہا تھا لیکن ڈینہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی اس کے بعد ڈینہ کے پاس جاتا ہے اسے یہ سب بتاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں اپنا روم چینج کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈینہ اسی پینٹنگ کو سیسے کے آگے لگا دیتی ہے کیونکہ کسی کو بھی بینا کپڑے کی دیکھنا اچھی بات نہیں ہے اب یہ پینٹنگ بھی اور تھی اس لئے وہ کپڑے ہی سے ڈھک دیتی ہے اس پورے کیبن میں کیمری اور مائک لگے ہوئے تھے جن کو وہ دونوں بڑے آدمی سیٹرسن اور ہیڈلی ان سب کو مونیٹر کر رہے تھے جنہیں ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا اب وہ اس جگہ کو کنٹرول کر رہے تھے ان لوگوں نے اس پوری جگہ کو ٹیکنلوجی سے اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا تب ہی وہاں پر پون بستا ہے اب یہ اسی گیس اسٹیشن والے کا تھا جو انہیں کہہ رہا تھا میں نے اپنا کام کر دیا ہے اب ہم اس ہائی ٹیک کے بیس کیمپ پرنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں جو آپس میں ویٹ لگا رہے تھے وہ لوگ ویٹنگ اس سرط کے لگاتے ہیں کہ کونسا مونسٹر ان لوگوں کو مارے گا اب وہیں دوسری طرف کیبن میں سبھی ٹرو اینڈیر گیم کھل رہے تھے جہاں مارٹین ڈیر دیتا ہے تمہیں اس وولف کے ساتھ میک آؤٹ کرنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ نوٹی جوز تھی تو بینا کسی ججک کے اس ڈیر کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور وولف کے ساتھ میک آؤٹ کرنے لگتی ہے تب ہی اچانک سے کیون کے اندر دروازہ کھلتا ہے جو کسی بیسمنٹ کا تھا پہلے تو کافی ڈر جاتے ہیں تب ہی جوز ڈیر دیتی ہے کہ تمہیں اس بیسمنٹ کے نیچے جانا ہے ڈیر ایکسپٹ کر لیتی ہے اور بیسمنٹ کے اندر جاتی ہے اس کے بعد وہاں پڑی چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں مارٹین سب کو بیسمنٹ سے باہر چلنے کے لیے بولتا ہے لیکن وہ لوگ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے یہاں کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا اب یہ دیکھتے دیکھتے ڈیر اکو ایک ڈائری ملتی ہے جو کی اینہ نام کی لڑکی نے انیس سو تین میں لکھی تھی ڈائری میں ان اتہ چاروں کا ذکر تھا جو اس نے اینہ کے ساتھ کیا تھا کہ اس کی فیملی کو بہت زیادہ ٹورچر کیا جاتا تھا جس میں اس کا ایک ہاتھ کٹ بھی گیا تھا اور اس کی موم کو اس کی فادر کو بہت بری طرح مارا تھا اس ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا جو بھی اس ڈائری کے لکھے منتروں کو پڑے گا تو وہ لوگ فیل سے جندہ ہو کر ان لوگوں کو مار ڈالیں گے جن ہونے ان کو مارا تھا اب یہ سن کر مارٹین کافی گھبرا جاتا ہے اور گسے میں ان کو ان منتروں کو پڑھنے سے منع کرتا ہے لیکن ڈینہ اور اس کے باقی لوگ اس سب کو بکواس مانتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے اسی لئے وہ لوگ ان منتروں کو پڑھ لیتے ہیں کیون کے باہر جنگل میں جمین کے اندر سے اینہ اور اس کے پریوار کے لوگ جندہ ہو کر باہر نکل آتے ہیں یہ سب کسی زومبی سے کم نہیں لگ رہے تھے وہیں دوسری طرف اس کیمپ میں سرٹ لگانے والی لوگوں کو دکھاتے ہیں جو ایمپلوئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کیون کے نیچے اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو جندہ کیا جا سکتا تھا خیر سیٹرسن بورڈ پر وینر کا نام لکھتا ہے زومبی ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے منسٹر کے نام لکھے ہوئے تھے جیسے کہ بیر بارف جوانٹ سنیک سنو مین اور بھی بہت سے نام اب جیپین میں ہو رہی اسی طرح کے پروجیکٹ کی پوٹیز دکھائی جاتی ہے جہاں اسکول کے بچوں کو ایک اسپریل ڈرا رہی تھی یعنی کی ہر جگہ اس پروجیکٹ کو الگ الگ طرح سے کیا جا رہا تھا اب دوسری طرف کارٹ اور جوز اس کیبین سے بھار اس جنگل کی طرف گھومنے نکل جاتے ہیں جنہیں سیٹرسن اور ہیڈلی اپنے بیس کیمپ سے دیکھ رہے تھے تب ہی جنگل میں جوز کے اوپر زومبی اٹیک کر دیتا ہے کارٹ اسے بچانے کی پوری کوسز کرتا ہے جس کی وجہ سے زومبی اسے بھی جکمی کر دیتا ہے اس کے بعد زومبی جوز کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور اسے ایک دردنات موت دے دیتا ہے جس سے کی جوز کا خون وہاں سے نکل کر ایک ایسے جگہ پر جاتا ہے جہاں انسانوں کی شیپ میں آؤٹلین بنی ہوئی تھی جہاں اس کا بلٹ پوری طرح سے بھڑ جاتا ہے اب ادھر کارٹ باگ کر کیون میں آتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو سب کچھ بتاتا ہے کہ ابھی ابھی جنگل میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جوز بھی ماری گئی ہے اس کے بعد کارٹ سبی سے کہتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہیے تب ہی اچانک سے ان کے گیٹ پر آواز آتی ہے جس سے سن کر کارٹ اسے کھولنے کے لئے منع کرتا ہے لیکن ڈینہ اس گیٹ کو کھل دیتی ہے اب وہ جیسے ہی گیٹ کھولتی ہے تو ان کے سامنے ایک زومبی کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں جوز کا کھٹا ہوا سر ہوتا ہے وہ جوز کا سر ڈینہ کے ہاتھوں میں فیک دیتا ہے اس سے پہلے زومبی ان کو مارے وہ کسی طرح دروازے کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد کٹ یہاں سے نکلنے کا پلان بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ان کو بچنا ہے تو گھر کی سارے کھٹکے اور دروازے کو بند کرنا ہوگا اس کے بعد سب ایک ساتھ میں کھڑے رہیں گے اب اس بیس کیمپ میں سیٹر سونر ہیڈلی ان کا پلان سن لیتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا سائد ہی سب پلان سے بچ کرتے ہیں لیکن ہیڈلی وہاں پر بٹن دوا کر ایک کیمیکل گیس چھوڑ دیتا ہے جس سے کہ کٹ کا مور بدل جاتا ہے اور وہ اپنے پلان کو چینج کر کے سب کو الگ رہنے کے لیے بولتا ہے اس کے بعد سب اپنے اپنی روم کے طرف بھاگنے لگتے ہیں اور ان کے جاتے ہی ڈور لوک ہو جاتا ہے اب مارٹن کو اپنی روم میں کیمرہ اور وائر دکھائی دیتی ہے جس سے اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ پورے کیون پر ہر جگہ سے نظر رکھی جا رہی ہے اور اسے ٹیکنیکل کنٹرول کیا جا رہا ہے اب اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تب ہی ایک زومبی اس کو وینڈو سے باہر کھیچ لیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد مارٹن کے خون سے ایک اور آؤٹلائن بھر جاتی ہے اب یہاں تین لوگ ہی بچے تھے جو اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے کی کوسس کرتے ہیں دوسری اس طرف جیپین میں دکھایا جاتا ہے جہاں سکول کے بچوں نے کسی طرح سے منتروں سے اس اسپریل کو فروگ میں کنورٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھ کر ہمیں ساپ پتہ چلتا ہے کہ جیپین والا پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے اور اب سب کچھ امریکہ والے پروجیکٹ پر ڈپینڈ ہوتا ہے جو ابھی چل رہا ہے دنیا میں چل رہے کئی پروجیکٹ فیل ہو چکے ہیں ادھر کا ڈینہ اور ہولڈن کسی طرح بھار نکلنے کے لیے ٹنل سے جا رہے تھے اب جیسے ہی یہ ٹنل میں آگے بڑھتے ہیں تب ہی سیٹر سن ٹنل کے اندر بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے ٹنل ٹوٹ جاتی ہے اور وہاں سے نکل نہیں پاتے تب ہی کٹ سوچتا ہے کہ میں اپنی ڈرٹ بائک سے کھائی کو پار کروں گا اور آپ دونوں کے لیے مدد لی کر آوں گا اب اس کے مات جیسے ہی وہ جمپ کرتا ہے تب ہی وہ اس ٹرانسپیرنس چیز سے ٹکرا جاتا ہے اور کھائی میں گر جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد یہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں اب یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے راستے کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں لیکن ان کی گاڑی میں ایک زومی بیٹھا ہوا تھا جو کی ہولڈن کی گردن میں ایک روڈ آر پارکر دیتا ہے جسے ان کی گاڑی کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ ایک جھیل میں گر جاتی ہے لیکن ڈینا جیسے تیسے کر کے زومی سے بچ کر باہر آ جاتی ہے تب ہی وہاں پر زومی آ کر اس پر آٹیک کر دیتا ہے اسے مارنے والا ہی ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے مارٹین آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے مارٹین ابھی تک جندہ ہے اور یہ بات بیس کیمپ والو کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ لوگ پارٹی کر رہے تھے انہیں لگ رہا تھا سب لوگ مر چکے ہیں بس ڈینا بچھی رہا ہے جس کو کوئی نہ کوئی مونسٹر مار ہی دے گا اب مارٹین ڈینا کو زومی سے بچا کر کیبن میں لے کر آتا ہے جہاں پر زومی اسے لے کر گیا تھا مارٹین بتاتا ہے کہ میں نے زومی کے ٹکڑے کر دیئے تھے تب بھی وہ زومی جندہ ہے اس کے بعد مارٹین ڈینا کو سب کچھ بتاتا ہے کہ اس پورے ایریا کو ٹیکنیکلی کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ان سب پر نظر رکھی جا رہی تھے اور ان زومی کو لفٹ کے ذریعے اوپر بھیجا جا رہا تھا تاکہ وہ ہمیں مار سکے یعنی کہ یہ سب گیم کی طرح ہے جس میں بکرا ہم ہے اور کسائی یہ لوگ اب ان کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا تو یہ دونوں لفٹ کا یوز کر کے نیچے جاتے ہیں جہاں پر یہ بیس کیم بنا ہوا تھا تب نیچے جاتے ہوئے دونوں کو عجیب عجیب طرح کے مونسٹر کریچر دکھائیں دیتے ہیں جس میں کچھ تو بہت زیادہ ہی بھائیانک لگ رہے تھے اور ہر ایک مونسٹر ان ساری چیزوں کو ریپریزنٹ کر رہے تھے جو اس کیبین کے بیسمنٹ میں موجود تھے اب یہاں انڈرگراؤنڈ میں ایسی چیزیں بھی تھی جو پروجیکٹ کا حصہ ہے اب سیٹرسن سیکورٹی کو بھیجتا ہے تب ہی دونوں اس گارڈ کو مار دیتے ہیں اور لفٹ سے باہر آ جاتے ہیں یہاں یہ اناؤسمنٹ سنتے ہیں کہ لوگوں کو بچانے کے لیے انہیں اپنے قربانی دینی ہوگی وہ دونوں یہ سن کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ایک کنٹرول روم میں چھپ جاتے ہیں لیکن اب یہ جہاں تھے وہ ایک گلاس ایلیویٹر کا کنٹرول روم تھا جہاں سے ساری لفٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا جس میں خطرناک مونسٹر کو پکڑ کر رکھا گیا تھا اب مارٹین اور ڈینہ کو پکڑنے کے لیے بیس کیمپ کی پوری فوج آ جاتی ہے اور ڈینہ ان سے بچنے کے لیے بٹن کو دوا دیتی ہے اس سے وہاں کی ساری لفٹ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے مونسٹر نکلتے ہیں وہ سب کو بری طرح کھانے اور مارنے لگتے ہیں اب ہیڈلی اور سیٹرسن کے روم میں زوم بھی گھس گیا تھا اور ہیڈلی کو مار ڈالتا ہے اب سیٹرسن جیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگتا ہے جہاں ڈینہ اور مارٹین آ جاتے ہیں اور ڈینہ اسے چاکو مار دیتی ہے اس کے بعد یہ یہاں سے نکلتے ہیں اور اندر کے طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر پورا فرس خون سے سنا ہوا تھا اس کے بعد یہ پانچ لوگوں کی بوڈی آوٹ لائن دیکھتے ہیں جو ان پانچ لوگوں کی ہی ہوتی ہے چار لوگوں کی بوڈی آوٹ لائن فل ہو چکی تھی تب ہی ان کے سامنے بیس کیمپ کی ڈائریکٹر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم یومینٹی کو بچانے کیلئے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ یہ انسینٹ گوڈ کو دھرتی کے نیچے ہوتے ہیں جنہیں ہر سال پانچ الگ الگ درہ کے لوگوں کی بلی چاہیے اسی لئے پوری دنیا میں یہ پرویجیکٹ کیا جا رہا تھا تاکہ پانچ لوگ کی بوڈی کو سیکریفائی کیا جا سکے تاکہ انسینٹ گوڈ کو ان کی بلی مل سکے اگر انہیں انسانوں کی بلی نہیں ملتی تو وہ دھرتی پر آ کر سارے لوگوں پر اٹیک کر دیں گے جس سے پوری یومینٹی ختم ہو جائے گی اب وہ ڈائریکٹر ان سے کہتی ہے کہ یہ پرویجیکٹ یہی پر سیکسیس فل ہو سکتا ہے اگر تم دونوں اپنی بلی دے دو تو اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ یہ بلی سورج گنے سے پہلے دینی ہے اب ڈائریکٹر ڈائنا کو ایموشنلی بلیک میل کرنے لگتی ہے اور اسے سن کر ڈائنا کافی ڈر جاتی ہے اور دھرتی کو بچانے کے لیے مارٹن پر گن پوئنٹ کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایک وولف آ جاتا ہے اور ڈائنا پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ گھائل ہو جاتی ہے اس کے بعد مارٹن ڈائنا کے ہاتھ سے گن چھن کر وولف پر گولی چنہ دیتا ہے جس سے وہ بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ڈائریکٹر اور مارٹن کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اسے بیچ ڈائری والی اہنا آ جاتی ہے جو بیس کیمپ کے ڈائریکٹر پر حملہ کر جان سے مار دیتی ہے اور یہاں پر مارٹن دونوں کو دھککر دے کر نیچے فیک دیتا ہے جہاں انسین گوڑ رہتی تھے اب ان دونوں کو ایسا لگ رہا آت کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹ کر سگریٹ پینے لگتے جہاں ڈائنا مارٹن سے سوری بولتی ہے کیونکہ اس نے مارٹن پر گن پوائنٹ کی تھی مارٹن بھی اسے سوری بولتا ہے کیونکہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ ڈائنا کے پیچھے وولف ہے کبھی یہ پوری جگہ جورو سے ہلے لگتی ہے اس کے بعد کیون میں سے ایک بڑا سا ہاتھ باہر نکلتا ہے جس کا مطلب Evil God کو پروپر بلی نہیں ملی ہے جس کا کہہ اب یہ دھرتی پر برسانی والے ہیں اور یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں